وائیو سینہ کے لیے آج کا دن بہت ایتی حاسک رہا فرانس نے بھارت کو آر بیز 001 رافیل ویمان سانپ دیا ہے رکشہ منطری راجنہ سنگھ نے بھارت کے پہلے رافیل ویمان کی شسر پوجہ اوم لکھ کر کی اس کے بعد انہوں نے رافیل ویمان کی اڑان بھری اس سے پہلے رکشہ منطری نے اپنے سمبودھر میں کہا کہ بھارت یہ وائیو سینہ کے بیڑے میں رافیل آنے سے ہماری کشمتہ بڑھ جائے گی اور انہوں نے کہا کہ بھارت فرانس کے راجنہ سنگھ رشتے مضبوط ہو رہے ہیں اور مجھے امید ہے کہ رافیل ویمانوں کی ڈیلیوری تیز سمیں پر کی جائے گی تو رکشہ منطری راجنہ سنگھ یہ اس وقت کی تصفیریں جب انہوں نے اوم لکھ کر دراصل پوجہ کی رافیل ویمان کی شسر پوجہ کا آج دن تھا اور اس کے بعد اب سے کچھ دیر پہلے رکشہ منطری راجنہ سنگھ نے رافیل کی اپنی پہلی اڑان بھی بھری اور اسی کے ساتھ اپنے سمبودھر میں انہوں نے کہا کہ رافیل کے آنے سے بھارتی بھائیو سینہ کی شمتہ بڑھ جائے گی یہ بھی کہا کہ فرانس کے ساتھ ان کے راجنہ تک رشتے لگاتار بہتر ہو رہے ہیں اور انہیں پوری امید ہے کہ وقت سے ہی سبھی رافیل ویمان جو ہیں بھارت کو ملتے رہیں گے تو یہ اس دوران کی تصویریں جب اڑان بھرنے کو ہی تھے رکشہ منطری راجنہ سنگھ ہمارا فوکس وائی سینہ کو سمبودھ کرنے اور اس کی شمتہ کو بڑھانے پر ہے ایکسلنسی بینیسٹر ہمیں وشواہ سے کہ فرانس دوارہ سبھی 36 رفائل ایئرکراپٹ اور سمبندیت ایکوپمنٹس وہ ویپن سسٹمز کی ڈیلیوری ٹائم لائنز کو پورا کیا جائے گا تو پہلا رافیل لڑاکو ویمان بھارت کو مل چکا ہے رافیل ویمان میں بہت سی خاصیتیں ہیں کیا کچھ خاصیتیں اس میں ہیں سب کچھ بتانے کی کوشش کریں گے آپ کو رافیل ویمان ایک منٹ میں ساٹھ ہزار فیٹ کی اچائی تک پہنچ سکتا ہے بہت بڑی یہ قابلیت رافیل کی چوبیس ہزار پانسو کلو گرام بھار اٹھا کر اڑ سکتا ہے رافیل ویمان بہت زیادہ بزن ہے یہ ادھکتہ بھار ادھکتہم دراصل جو بھار ہے اٹھا کر رافیل ساٹھ گھنٹوں تک بھی اپنی اڑان قائم رکھ سکتا ہے ویمان میں سترہ ہزار کلو گرام فیول بھنا جا سکتا ہے اس کے علاوہ رافیل کو ہر طریقے مشن پر بھیجا جا سکتا ہے رافیل اتنا کارگر اتنا کامیاب کہ ہر طریقہ مشن اس کے علاوہ رافیل کی ادھکتہم سپیڈ دو ہزار اکسو تیس کلو میٹر پتی گھنٹے کی ہے رافیل بھیمان کی مارک شمتہ سینتیس سو کلو میٹر تک کی ہے رافیل کو افغانستان لیبیا مالی اور عراق میں استعمال کیا جا چکا ہے چلیے ریٹائرڈ میجر جنرل ششی آستانہ اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہیں ششی جی بہت سواغت ہے آپ کا آر نائن ٹی بی پر آپ سے جانا چاہیں گے رافیل بھارتی وائیو سینہ میں شامل ہو چکا ہے رکشہ منتری نے آج شہستر پوجن کے دن یعنی کی آج کے دن آج کے خاص دن اس کی پوجا بھی کی اور اس کے بعد اڑان بھی بھری آپ کیا سمجھتے ہیں رافیل بھیمان کو لے کر آج جو بھارتی وائیو سینہ کو حاصل ہوا ہے دیکھیں اس سے بھارتی وائیو سینہ کی شمتہ بہت زیادہ بڑے گی رافیل بھیمان آج کی ڈیٹ میں ایک دنیا کے سب سے بہترین بھیمانوں میں سے ایک ہے اور اس بھیمان میں جس طریقے سے ہم لوگوں نے انڈین آئیزڈ موڈل ڈالا ہے مطلب ہندوستان کے لیے جو ریکوارمنٹ ہے اس ریکوارمنٹ کو پورا کر کے جو موڈل جس موڈل پر یہ بنا ہے اس سے ہمیں یہ شمتہ بہت بڑے گی اس میں آپ نے میں سن رہا تھا بھی آپ اس کی جو جو اس کی خوبیاں ہیں آپ بتا رہے تھے اس میں میں تھوڑا سا اور جوڑنا چاہوں گا کہ یہ نیوکلئر ہتھیار کو بھی ڈیریور کر سکتا ہے اور ساتھ کے ساتھ اس کی رینج بہت زیادہ ہے اور اس نے ایک اور قابلیت ہے کہ یہ ائر ٹو ائر ریٹویلنگ کر سکتا ہے ہوای جاز میں اس میں ایدن بھرا جا سکتا ہے جب یہ ہوا میں ہو تو اس میں فائدہ کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم جادہ سے جادہ ہتھیار میزائلیں بمگ اس ہتھیار میں لوڈ کر کے کم ایدن سے اس کو اوپر اڑا سکتے ہیں اور پھر ہوا میں ایدن بھر سکتے ہیں تو اس کی رینج بھی بڑھ جائے گی اور اس میں جو ہتھیار ہیں وہ بھی بڑھ جائیں گے اور ان سب کو کری کر یہ ایک بہت بھی خادک بیمان بن جاتا ہے اس کا یہ ایک بہت بڑی خوبی ہے اس لئے رفیل بیمان ملٹی رول بیمان ہے الگ الگ کسن کے جو کاروائی ہے وہ کر سکتا ہے وہ فائٹر میں بھی استعمال ہو سکتا ہے وہ ائر ڈیفنس میں بھی استعمال ہو سکتا ہے تو الگ الگ کسن کے یہ رول ادا کر سکتا ہے بھارتی بھائی حسینہ کے لئے ہمارے دیش کی جو ہوا کی سرکشہ ہے اس کے لئے اس لیے یہ ایک بہت بڑی اطلبدی ہے جو رفیل ویمان کا ہمارے وہی سینہ میں شامل ہونا اور یہ بھی سمجھائیے کہ کیا اتنی خوبیوں کے ساتھ اسے فیفت جنریشن ملڈی رول ائرکرافٹ کہا جا سکتا ہے ہاں بالکل کہا جا سکتا ہے تو ابھی ایسا ہوتا ہے کہ جب یہ ویمان شامل ہو جاتے ہیں اس کے بعد میں کچھ اس میں اپگریڈز بھی ہوتے ہیں ریکوارمنٹس کے مطابق اور اپگریڈز بھی ہو سکتے ہیں ابھی فیلال جو ہمارا ریکوارمنٹس جسے بولتے ہیں سرویس قریریٹیٹیو ریکوارمنٹ یعنی جو ہماری بھائی سینہ کو ریکوارمنٹ ہی اس کے مطابق ابھی تک یہ جو ویمان ہمیں ملا ہے وہ کھرا اتر رہا ہے اور ہماری سبھی کنڈیشنز کو چاہے پہاڑ ہو چاہے ڈیزرٹس ہو ہر قسم میں یہ ویمان جو ہے یہ کارگر ثابت ہوگا جی اور یہ بھی آپ سے جانا چاہیں گے چلی بہت شکریہ میجے جورنرل صاحب آپ کا اس وقت ہمارا ساتھ جوہدے ڈیفنس ایکسپرٹ میجے جورنرل شاشی اصطانہ